سچ بولی بولی گناہوں کی اصلاح فرما دے گا اے لوگوں آج ہم کو حساس نہیں ابھی دو تین ہفتہ ہوا آیا تھا گولہ مولانا عاشق القادری علی رامہ کے مسجد میں نماز جمعہ پڑھا نماز جمعہ کے بعد ایک زفراللہ خان ہے بٹھا والے ان سے ملاقات ہوئی مسجد کے دربادے پر تو میں نے خیریت پوچھی کہ یا اور خان صاحب خیریت ہے کہا مہا صاحب اس سے بڑی خیریت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دی تو ذرا سبحان اللہ بول دویا کہا اس سے بڑی خیریت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دی بڑا میرا دل خوش ہوا احسان مانو خدا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے بڑی آسانے سے ہم کو اسلام ملا لکھا ہے مدینہ منورہ کی قریبی قبیلہ تھا مزینہ وہاں ایک شخص ایک صاحب تھے بچپنا تھا باپ کا انتقال ہو گیا یتیم ہو گیا تو جب باپ کا انتقال ہوا یتیم ہو گئے تو چچا نے ان کو اپنی پرورش میں رکھ لیا چچا نے پالا پوشا بڑے ہوئی لیکن چچا بد پرست تھے تو انہوں نے کہا چچا میرا دل کہتا ہے کہ بد پرستی اچھی نہیں ہے اس خدا کی عبادت کرنی چاہے جس خدا نے ان بوتوں کو ہم سب کو پیدا کیا اسلام قبول کرلو چچا اسلام سب سے سچا مذاب ہے تو چچا نے سنا تو مارا اور اتنا مارا خوب مارا اور اس کے بعد کپڑے سب اتال لیا ننگا کر کے چچا نے گھر سے بھگا دیا جب ننگا کر کے بھگایا تو ان کا نام عبداللہ تھا گئے اپنی ماں سے رونے لگے کہا امی چچا نے مار کر کپڑا اتار کر ننگے کر کے گھر سے بھگا دیا تو ماں کو ترس آیا تو ماں نے ایک کمبل دیا تو اس کمبل کے انہوں نے دو ٹکڑے کیے آدھا ٹکڑا کمر میں باندھا ستر چھپائے اور آدھا کمبل اڑھے اور اسلام کی تلاش میں گھر سے نکل چلتے چلتے مدینہ آئے اور جب مدینہ پہنچے رسول کریم کا چہرہ دیکھا چہرہ دیکھتے ہی عبداللہ نے کلمہ شہادت پڑھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا جب مسلمان ہو گئے تب پہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کر دو میرے لئے کہا دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے دے میں شہید ہونا چاہتا میرے لئے دعا کر دو کہ اللہ مجھے شہادت دے دے اپنی راہ میں تو حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ عبداللہ کے خون کو کفار پر حرام فرما دے اللہ عبداللہ کی خون کو کفار پر حرام کر دے تو عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں شہادت کی دعا کروانا ہوں اب آپ کہتے ہیں عبداللہ کی خون کو کفار پر حرام کر دے جب میرا خون بہائیں گے نہیں تو میں شہید کیسے بنوں گا تو حضور فرماتے عبداللہ اب اگر تم بخار میں بھی انتقال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت ہی کا درجہ آتا فرمائے سرکان نے کہہ دیا اب کچھ ہی دنوں کے میں جنگ ہونی تھی اس کنے کا نام تھا تبوب تو اسلام کے لئے لوگ پہنچے جنگ تبوب میں لڑنے کے لئے لیکن کافی دن تک مسلمان ٹھہرے رہے اسلام کے دشمن نہیں آئے نہیں آئے انتدار کرتے رہے یہی ایک جنگ ایسی ہے کہ گئے اور پھر ایسے واپس چلے آئے مقابل میں کوئی نہیں آیا تو وہاں ٹھہر کر انتدار ہو رہا تھا اسے انتدار میں جنگ میدانِ تبوب میں ان کا انتقال ہو گیا سرکان نے جو فرمایا تھا وہ ہو گیا بخار میں انتقال ہوا حضرت عبداللہ کو جب دفنایا گیا تو رات ہو گئی تو حضرت بلال نے چراغ لے کے قبر کے پاس لوگوں کو دکھایا حضرت بلال چراغ دکھا رہے تھے اللہ کے رسول قبر میں اترے اور اس کے بعد اپنے دونوں دوست ابو بکر عمر جا کہتے کہ ابو بکر عمر اپنے اسلامی بھائی کو قبر کے حوالے کرو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے عبداللہ کی لاش کو اٹھایا اور رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا سرکار نے اپنی ہاتھ میں لے کر کے عبداللہ کو قبر میں لٹایا اور لٹانے کے بعد سرکار کہتے یا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں یا اللہ تُو بھی راضی ہو جا اے اللہ میں راضی ہوں اس سے تُو راضی ہو جا صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب سرکار کے موں سے یہ بات نکلی کہ اللہ میں راضی ہوں تُو بھی راضی ہو جا تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے آنکھوں میں آسو برائے ہم لوگ سوچنے لگے چاہنے لگے کہ کاش عبداللہ کے جگہ پر میری لاش ہوتی اور سرکار کہہ دیتے ہیں میں اس سے راضی ہوں تُو راضی ہو سبحان اللہ یہ صحابہ کا عشق رسول تھا اے لوگوں ایک وہ تھے کہ اسلام لانے کے لئے مارے گئے ننگے کیے گئے گھر سے بے گھر کیے گئے لیکن انہوں نے اسلام کو پکڑ لیا اور آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کہ اللہ نے اسلام دیا تو اس کے ہمیں قدر نہیں اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اچھی بولیاں بولو اللہ سے ڈرو اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت اور مسلمان کی پہچان ہے چہرے پہ داڑھی سرکان نے فرمایا ہے قسط الشواری موچوں کو قطرواں ڈالو وعف اللہا اور داڑھی بڑھا لو یہ کس سے کہا ہے داڑھی بڑھانے کے لئے کس سے کہا ہے کلمہ پڑھنے والوں سے کہا داڑھی بڑھا لو داڑھی حدیث شریف میں ہے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارہ ہے سبحان اللہ داڑھی مسلمان کی پہچان ہے اے لوگ موت آنے ہی آنے ہی چاہے داڑھی ہوگی تب بھی انتقال ہوگا داڑھی نہیں ہوگی تب بھی انتقال ہوگا تو اندھیری قبر کا انتظام کر چار دن کی زندگی اللہ نے دی آخری بات میں کہہ کے تقریب ختم کر رہا ہوں ہندوستان میں پہلے کس کی حکومت تھی انگریزوں اب انگریز ہندو مسلمان سب کو ستاتے تو انگریزوں کو بھگانے کے لئے ایک جنگ لڑی گئی اُس جنگ میں کون تھے ہندوستان کے علماء سولہ ہزار عالم اُس جنگ میں شہید ہو گئے کتنے عالم سولہ ہزار عالم شہید ہوئے تھے تب ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا ان سولہ ہزار عالموں میں ایک مولانا تھے مراد آباد کے ان کا نام تھا کفائت اللہ ان کو قتل نہیں کیا انگریزوں نے فانسی دیا جب فانسی پہ مولانا کفائت اللہ کو انگریزوں نے فانسی پہ چڑھایا تب انگریزوں نے کہا کفائت اللہ اب آخری وقت ہے تمہارا کوئی خواہی سے تو بتاؤ اب اللہ تو ماں کفائت اللہ نے کہا کہا میری خواہی سے کہا مجھے قلم اور کاغذ دے دو تو قلم اور کاغذ انگریزوں نے دیا تھا تب مولانا کفائت اللہ نے فانسی سے پہلے اس پہ کچھ لکھا تھا کیا لکھا تھا اے انگریزوں تم سمجھتے ہو کہ ہم کو فانسی دے دو گے تو تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو ہمیں بھی جانا ہے تمہیں بھی جانا لکھا تھا کیا لکھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا ایک رسول اللہ گا دین حسن رہ جائے گا سبحان اللہ کیا بات ہے بے سکتا ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے ہم سب مسافر ہیں اور یہ دنیا باغ ہے ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے ہم سفیر باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے بل بلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کے آباد ہے بے سبحان اللہ نے لکھا تھا islah آتو لسو کم خواب کی پوشاق پہ ناز نہ ہو نرم نرم گندوں پہ ناز نہ کرو اچھے اچھے لباس پہ ناز نہ کرو پھر مولانا قفائد اللہ مراد آبادی کی فانسی ہو گئی چلتے چلتے انہوں نے یہی سمجھایا تھا یہ دنیا سونی ہو جائے گی اس لئے مرنے سے پہلے مرنی کی تیاری کر لو اور تیاری کا سب سے بہترین عمل ہے نماز اسلام و کفر میں فرق کیا ہے حدیث پاک میں بین الایمان والکفری ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے کیا ہے حضور فرماتے ترک السلاہ نماز کا چھوڑنا ہے جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا اور جس نے نماز پڑھی اس نے ایمان کو اپنایا اس لئے مسلمان ہو تو ایمان کو سینے سے لگاؤ اور ایمان جب ہی ہمارا بچے گا جب ہماری نمازیں عدا ہوں اس لئے لوگو نمازیں پڑھو اگر خدا کی زمانت چاہتے ہیں آج ہم مارے جا رہے کٹے جا رہے پھر بھی احساس نہیں حضور نے حضرت ایمان سے کہا تھا ہے ایمان سن لو لا تترکنہ صلاة مکتوبة متعمدہ ہرگز ہرگز نماز فرد کو نہ چھوڑنا فإنما انترک صلاة متعمدہ اس لئے کہ جس نے نماز فرد کو جان کر چھوڑ دیا فقط بریت منہ دمت اللہ تو اللہ کی زمانت اس سے ہڑ جاتی ہے اللہ اس انسان کا زامن نہیں رہ جاتا ہم نے نمازیں چھوڑی خدا کی زمانت ہم سے روٹ گئی جب خدا ہمارا زامن نہیں تو ہمارے بھی جائیں گے بے عزت بھی ہوں اس لئے لوگو نمازیں پڑھو بغیر نماز کے ہم کامیام نہیں ہوں گے نماز پڑھو گے تو دنیا میں بھی بلاؤں سے بچو ہم نے تو بہت قریب دیکھا ہمارا گاؤں کھڑنا پروہ جنگل کے دار ہے اکثر لوگ لکڑی کاٹت ہیں چوری سے پکڑے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں پھر کاٹت ہیں ایک دفعہ تین آدمی جنگل میں پکڑ گے لکڑی کاٹت ہیں تو روپے ڈیہ نے اپال بارڈر پر ہم لوگ کے تھانا ہے پولیس ان کے لے کے گئے بند کیس تینوں کا دروگہ جی آئے چائے بھائے پی کے پٹا اٹھائیں مارے چلے جب مارے چلے تو ہمیں ایک بہت چالور آئے بجھٹ سے رومال بچھا کے نیت بان دے اور دوٹھوں سے دھککے بیٹھے رہی گئے تو ان کا پیٹن پاٹ پیٹ پاٹ کے جب اکے لنگ بڑھے تو پھر وہ جھپ سے نیت بان لے تو دروگہ جو بھار سے لوٹی آئے پھر انہی دونوں بجھوٹ گے ان کا دونوں مارے جب اکے لنگ بڑھا ہے تو سلام پھیر کے پھر نیت بان لے گھنٹہان گدر گئے جب تک کے گاؤں سے روپیہ بٹھر کے پہنچ گا تھانے میں ہی ہیں جب دروگہ جو روپیہ پائے گے تو تینوں چھوڑ دیں جب تینوں چھوٹے گاؤں میں ہی ہیں تو دونوں کا گریہ ہوں ہیں کہیں سارے کپے نماز ہی ہوئی گرہ ہے کہ سارے گھنٹہان نمازیں نہیں کتم ہیں کم سے کم تھوڑے در اکا مرتے تب تک کم لوگ سمتائے لئے لیکن اللہ جانے پہن سارے نماز پڑھے لاغ رہا ہے تھانے میں ہی ہیں اس نے نماز پڑھا تھا اپنے کو بچانے کے لئے تو بچ گیا اگر سچی نماز پڑھا ہوتا تو عذاب جہنم سے بھی اللہ اسے بچا دیتا ہے اس لئے لوگوں نماز پڑھو نماز ہماری تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے بغیرہ نماز کے ہم بلاؤں سے بچ نہیں پائیں گے اس لئے آپ ادرات سے گزارش ہیں نماز پڑھو کتنا اللہ مہربان ہے میرے نبی فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ شائع بی جماعتی جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لی اور پھر سو گیا لیکن نذور فرماتے فکان نماز قاما نسب اللہیل لیکن گویا کہ اس نے آدھی رات تک خدا کی عبادت کیا ومن صلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعتی اور جو پوری راج سو کر صبح اڑھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا تو نبی فرماتے فکان نماز قاما کل اللہیل تو گویا کہ اس نے پوری پوری رات عبادت کیا اللہ اتہ مہربان ہے اس لئے لوگو نمازیں پڑھو جماعت سے پڑھو اللہ تعالی ہم کو آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ جانو جب نماز پڑھی ہو علم نہ ہوئی ہو تو نماز کیسے پڑھی ہو بتاؤ آج آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں خود بھی دین نہیں سیکھتے کہ کم سے کم اپنے امام کے پاس صبح شام بیٹھ کر کے نماز کا کوئی طریقہ سیکھنے بولو تو کیسے نماز پڑھو گیا آئے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اسے جیسے ہوئے اسے چلتے گئے قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے خضو مسجد میں جانے کے لئے زینت اختیار کرو اللہ فرماتا ہے بناو سمار کرلو مسجد میں جانے کے وقت کیوں جیسے دنیا میں تم اپنے دوست کے پاس جاتے ہو تو نہا دھو کے جاتے ہو بن سمر کے جاتے ہو ایسے مسجد میں جب جاتے ہو تو تم اپنے خدا سے ملنے جاتے ہو اس لئے زینت اختیار کرو بناو سمار کرو خوشبو لگا کے جاتے ہو یہ نہیں ہے کہ جب پسینہ سے گندھات ہو اور پہنچ گئے جماعت میں اب یہ ہر والا نماز یہ ہر ہٹت ہے وہ ہر والا وہ ہر ہٹت ہے کیونکہ پسینہ لاگ میں جاتا ہے بتا دوسروں کی نماز تم نے باطل کیا صاف سترہ ہو کر مسجد میں جاؤ اور سنت کا لحاظ کرو انہیں کی جیتے جات بسے اللہ اکبر آئیس ہے لاغت ہے ہاتھ ٹوٹ گواہ پکرے ٹھاؤ بہت سے لوگ نیت بنی ہے تو کئی ہیں سر نیچے جھکوئے لاغت ہے سللہ کرے جاتا ہے نیت باندھنے کے وقت سر کو جھکانا مکروح ہے سر جھکے نا سیدھے کھڑے ہو اور جب اللہ اکبر کو تو انگلیاں اسے نہ ہوں بلکہ قبلے کی طرف اللہ اکبر نیچے ناف کے نیچے اس سے نیت بنو اس سے نہیں بعد اب کھڑے ہو لیکن آپ دیکھا جاتے جب تک ہندوستان مرہی ہے تب تک تو ہیا نیت بنی ہے اور جہاں سعودیہ کے چکر ماری وہ ہوا سے آئے بسرو کے دین اللہ اکبر حتہ نے ہیاں باندھے کو بتائے دی لیکن کہے باندھت ہیں تاکہ لوگ پوچھے گی ہیاں کہے باندھے ہو تو کہیں سعودیہ میں اسے باندھا جاتے ہیں امام آدم ابو حنیفہ نے سترہ حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہی نیت باندھنا نبیوں کی سنت ہے سترہ حدیثوں سے کہنا اللہ جانے ایسے بہوکھل ہو جاتے ہیں گونڈا بستی زلہ میں ایک حاجی تھے حاجی امراو پڑھے لکھے کم رہا لیکن نیگ بہت تھے ایک جگہ مہماننگ گئے تو نماز کے ٹیم آئے گا تو حاجی امراو گئے مسجد میں نماز پڑھے کے لاؤ پڑھئے تب ہی کھانا کئی ہوا گئے نماز پڑھے عوضو بنائے کے گئے جماعت کھڑی رہا تو دیکھیں سب ہیاں نیت باندھے ٹھال ہیں امام کا دیکھیں وہ ہی باندھے ٹھال اب حاجی صاحب بچارے جاہل آدمی چکر مپڑے کہ اللہ جندگی ہیاں گجر کے باندھے باندھے اور ہیاں سب ہیاں باندھے اب ہم کہا کریں الگ پڑھے کہ یہ ہم پڑھے تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچا کہ انہوں کے بعد وہ ہی جماعت میں مل گئے اور مل کے حاجی صاحب نیت باندھے کہیں اللہ اکبر اور بگل بگل والے گھور گھور دیکھیں اور حاجی صاحب باندھے تھا جب نماز ختم ہے اور امام صاحب سلام پھیریں بگل بگل والے گھور گھور اسے دیکھیں تو حاجی صاحب کہا تھے کہا ہے گصہ تھا بہیا کہا بات بڑھا کہیں کہ نماز پڑھتا کہ مزاق کرتا ہے ان کا ہے بھئی ان موڑب کہیں نیت باندھے تو حاجی صاحب کہ زندگی گزر گئے ہیاں باندھے باندھے آج تم رہے ہیاں تو دیکھا تم لوگ ہیاں باندھے ہو تو ہم جانے ان کی معلوم جتے ہوں اوچھے باندھ ہوتے زیادہ ثواب ملتے کہا تو ہم سوچے ہم یہی نہ باندھ لی جو سب سے زیادہ ثواب پائے جی تو سب چھپ تب حاجی صاحب ان کا ڈانٹی ان بتمیز ہو مردوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا لہذا مرد حالت نماز میں نیت ناف کے نیچے باندھے تاکہ نفس دبا رہے نماز میں برے ارادے نہ پیدا ہوں عورتوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں پیدا کیا لہذا عورت سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتا تاکہ نماز میں برے خیالات نہ آئے تو تم رہے سینے ماللہ کا دہدیس ہے جو ہی باندھے تھاڑ تو آج نماز تو لوگ پڑھتے منمانی اے لوگو دین سیکھو ہمارے حضرت نے ما شاء اللہ اسکول ہی بنایا لیکن اسلامی طرز پر اپنے بچوں کو بھیج کر کے دینی کتابیں بچوں کو پڑھواؤ بچیوں کو بھی پڑھواؤ آج ہماری ماں بہنوں میں بڑی جیحالت ہے بڑی جیحالت ہے حدیث پاک میں اطلب العلم من المہدی ماں کی گود سے علم حاصل کرو بہت سے پاک ماں کی گود ہی میں اٹھارہ پارے کے حافظ ہو گئے ماں کی گود سے علم حاصل کرو اسی لئے کل کی ماں اپنے گود کو مدرسہ بنائے ہوئی تو ان کی گود اسے بابا فرید الدین گنجے شکر نمازی بنے تو ماں کی نماز دیکھ کرو جی سبحان اللہ بیسل حسن حسین امام حسین نے کربلا میں سجدے میں سرکٹ آیا یہ سجدے کا جذبہ امام حسین کو کہاں سے ملا تھا ان کی ماں فاطمہ کی گود سے ملا تھا فاطمہ ایسا سجدہ کرتی تھی کی رات ختم ہو جاتی ماں کی گود سے دین ملتا تھا پہلے بچے روتے تھے تو ماں اپنے بچوں کو گود اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا کے درود کی تھپیاں دیتی تھی کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے اکھلے آنکھ سن لے آلہ کہتے کہتے کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر اٹھو تو مصطفیٰ کے نام سبحان اللہ تو بچے آشکے رسول ہوتے آج کل کی عورت نہ ان کا درود یاد نہ کلیمہ یاد جہاں لے کر رووے لگی وہ اٹھا اس طرف پٹکی ہیں بھدر بھدر پٹی ہیں کہ سو جا سو جا خانت مند دی کوڑی پایوں کوڑی لے کے گنگ بہایوں گنگا ماتا بارو دین بارو لے کے بجوک دیا بجوام بھدر بھدر کوڑی لے کے خیر بنائیں سب گھر کھیں کانی بھلی یا کھے چھو تپھوک چھوڑا اب بتاؤ لے رکا کھا بنی جب مہتاری اٹھا بڑی چوڑی لین ہے بتاؤ کہا تھا خیر بناوا سب گھر کھیں کانی بھلی یا کھے ہم بڑھائیں گے آج تک کانی بھلی یا نہیں دیکھ پاوا روز خیر بنائے کانی بھلی یا خواہ اللہ جانے خدای کانی ہے جب ماں اٹھا بڑی چھوڑی لین ہوگی تو بچہ نمازی کہاں سے بنے گا اس لئے ضرورت ہے اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دو جا کی بچی جب قرآن پڑھے گی دین کی کتابیں پڑھے گی جب وہ بچوں کی ماں بنے گی تو اس کی گود مدرسہ ہوگا مدرسے گود اس گود سے بچے کو دین کی باتیں ملیں اس لئے مفتی احمد یار خانہ میں نے لکھا ہے بے عدب ماں با عدب اولاد جن سکتی نہیں بے عدب ماں با عدب اولاد جن سکتی نہیں مادن در مادن فاولاد بن سکتی نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکات سکتی موسیقی